میری طرف سے توکی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں انڈونیشیا کے ایک ایسے صوبے کی سہر پر جہاں سب سے پہلے اسلام پھیلا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں انڈونیشیا میں سب سے زیادہ اسلام ایک رولز کو فالہ کیا جاتا ہے یہ قدامت پسند علاقہ بھی کہلاتا ہے اس کے علاوہ اسے پانچ شریعت تین ملین مسلمان کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہ جنگلات ربڑ پامائل اور ناریل کے باغات کوکو کے درکت اور کھیتوں کے لیے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انڈونیشیا کا سب سے زیادہ موتکی مسلم علاقہ بھی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں انڈونیشیا کے صوبے آچے کی آج ہم آپ کو اس صوبے کی سیار کروائیں گے اور دلچسپ اور حرام کن حقائق سے پردہ بھی اٹھائیں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش ہیں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو دبا دیں کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ظاہر لازمی کریں اور ساتھ لازمی منچن کر دیں کہ آپ کا تعلق دنیا کے کون سے ملک سے ہیں دوستو آچے جسے سرکاری طور پر صوبہ آچے کے نام سے جانا جاتا ہے انڈونیشیا کا سب سے مغربی صوبہ ہے یہ سماٹرہ جزیرے کے شمال میں واقعہ ہے اور بند آچے اس کا دلالقومت اور سب سے بڑا شہر ہیں یہ ایک خصوصی خودمکتیار حصیت رکھنے والا شہر بھی ہیں آچے ایک مذہبی طور پر قدامت پسند علاقہ ہے اور انڈونیشیا کا بہت صوبہ ہے جو سرکاری طور پر شرائط پر عمل پیرا ہیں اس قیتے میں دس مقامی نسلی گروہ ہیں جن میں سب سے زیادہ بڑے آچنی لوگ ہیں جو تقریباً اس قیتے کی عبادی کا 80 سے 90 فیصد بنتے ہیں آچے وہ جگہ ہے جہاں سے انڈونیشیا میں اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا اور جنوب مشرقی ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤ کا ایک اہم آنسر بھی یہی سے ملتا ہے اسلام 1250 ایشنی کے لگ بھگ آچے پہنچا اور سترمی صدی کے اول میں آچے کی سلطنت آبنائے ملاقہ کے علاقے میں سب سے زیادہ امیر اور طاقتور کاشت والی ریاست بن گی دوستو اس صوبے میں تیل اور گدرتی گیس کے کافی وسائل موجود ہیں یہ صوبہ دوزہ چار کے بہرہ ہند کے زلزلے اور سنامی کے مرکز کے قریب ترین زمینی مکام تھا جس نے صوبے کے مغربی ساحل کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا تھا آفت میں تقریباً ایک لاکھ ستر آزار انڈونیشن ہلاک ہوئے تھے اور کئی لوگ لاپتہ ہو گئے تھے اس تباہی نے انڈونیشن کی حکومت اور دہشتگرد علیت کی پسند گروپ فریح آچے مومیٹ کے ترمیان امن مہائدے کو تیز کرنے میں مدد فرام کی تھی دوستو آچے شمال مغربی سیرے پر سماٹرا پر واقعہ ایک صوبہ ہے جس کی عبادی تقریباً پانچ شریف تین ملین ہے اور اس میں گھنے بارش کے جنگلات ربٹ پامائل اور ناریل کے باغات اور کوکو کے درختوں والے کھیت بھی موجود ہیں اسے انڈونیشن کا سب سے زیادہ متقی مسلم علاقہ سمجھا جاتا ہیں یہ انڈونیشن کا مکہ اور مشہر کے وستہ کا قریب ترین علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے یہ انڈونیشن کا ایک خصوصی علاقہ ہے جبکہ اس کو صوبہ بھی کہا جاتا ہے یہ انڈونیشن کے دوسرے صوبوں سے سب سے زیادہ خود مختیار علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے آج اسے شرعیت کی سخش شکل کے لیے جانا جاتا ہے جس میں سریعام کوڑے مارنے اور ہم جنس پرستوں کے لئے سخت سزائے سنائی جاتی ہیں آچے کا پورا نام ناغرو آچے دارالسلام ہے اسے انڈونیشیا میں مکہ کے برامدے کے نام سے بھی جنا جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے وسیر جزیرہ نومہ میں اسلام نے پہلی بار قبضہ کیا تھا اس کی طے میں آنے والوں کو مسلم رسم رواج کا احترام کرنے کی تلقین کی جاتی ہیں مرد اور عورت دونوں کو اپنی ٹانگیں اور بازوڑھاپ کر رکھنا چاہیے خواتین اپنے بالوں کو ڈھاپیں سب سے اوپر والی ہوتلوں اور چینی رسٹوران کے علاوہ شراب اصل کرنا یہاں بہت مشکل ہیں آچے میں کچھ اچھے ساحل ہیں اور انڈونیشیا میں کھائی جانے والی زیادہ تر چرس یہاں گئی جاتی ہیں یہاں گائو ہائی لینڈز شاندار مراظر پیش کرتا ہے اور گانگ لیزرز نیشنل پارک میں ٹریننگ کے کچھ بہترین علاقوں تک رسائی فرام کرتا ہے دوستی یہاں سیاسی مسائل ایک اسلامی سورش پھر دوزار چار کی سونامی اب سکترین شرعیت نے صوبے کو سیاحتی مقام کے طور پر اپنی صلاحیے تک پہنچنے سے روک دیا ہے یہاں ملیریا کچھ جگہوں پر ایک بڑا مسئلہ ہے آچے کے پاس تیل اور گیس سمیت کافی گدرتی وسائل موجود ہیں اچھ اندازوں کا مطابق یہاں پائی جانے والے گیس کے زخائر دنیا کے سب سے بڑے زخائر میں سے ایک قرار دیئے گئے ہیں جن کی ایک زون کے خطے میں بڑی موجود کی رہی ہیں یہاں لوکسی ماوے آچے کا اہم سنتی شہر اور تیل اور گیس کا مرکز ہیں یہاں کی بڑی اورن الپی جی ریفینوری ایک زون کے ذریعے چلائی جاتی ہیں زمین کے بڑے اس سے اب بھی بارش کے جنگلات سے ڈکے ہوئے ہیں سب سب جنوب مشرقی آچے کے علاقے کو اشکمنڈی پھولوں جیسے کے آم راموٹن، ڈورین، ایکوڑو، پپیتا اور امرو سے نوازہ جاتا ہے مشرقی آچے اور جنوبی آچے کے کچھ اسے عالمی میار کی کافی اور تنباہ کو پیدا کرتے ہیں یہاں بند آچے اس صبح کا درالغمت اور سب سے بڑا شہر ہیں یہ میڈان سے سیرپ 45 منٹ کی پرواز پر ہیں اگر آپ سنگاپور یا کولڑم پور سے روانہ ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ شمالی سماٹرہ سے میڈان اور پھر بند آچے کے لیے کنیکٹنگ فلائٹ استعمال کریں دوستو سترمی صدی کے اول میں اس صبح کی سلطنت آبنائے ملاقہ کے علاقے میں سب سے امیر اور تاکرور اور کاشتوالی سلطنت سمجھی جاتی تھی آجے کا رابطہ بیرونی دنیا سے چھٹی صدی اسمی کے اول میں ہوا تھا اس وقت کی چینی تاریخ سماٹرہ کے شمالی سیرے پر ایک بادشاہی کا ذکر کرتی ہے جس کا نام پولی ہے نویں صدی کے اول میں کئی عربی تحریریں اور بعد میں ہندوستان میں پائی جانے والے نوشتہ جات میں اس علاقے کا ذکر ملتا ہے بارہ سو بنوے میں مارکو پولو نے چین سے فارس کے سفر پر سماٹرہ کا دورہ کیا اور بتایا کہ سماٹرہ کے شمالی جسے میں چھتیارتی بندرگائے ہیں جن میں فلیک سمودیرا لیمپری شامل ہیں یہ ستم زریفی ہے کہ یہ علاقہ اس وقت انڈونیشیا میں سب سے کم جانا جاتا ہے پرتگالیوں نے ملاقہ پر قبضہ کر لیا اور بہت سے ایشائی اور عربی تاجروں نے آبنائے ملاقہ سے بچنے کی کوششیں کی اور انہیں اس کی بجائے آچہ کی بندرگاہ پر بلایا گیا جسے دولت اور کشالی یہاں آنا شروع ہوئی سماٹرہ کے شمالی حصوں میں تجارت اور سیاست میں آچے کا قلبہ شروع ہوا جو سولہ سو دس اور سولہ سو چالیس کے درمیان اپنے روج پر پہنچ گیا تھا دوستو سولہ سو اکتالیس میں سلطان سکندر تھانوی کی موت کے ساتھ ہی آچے کا زوال شروع ہوا برطانویں اور ڈچ دونوں اثر رسوع کے لیے لڑنے لگے اٹھہ سو چوبیس میں لندن کے معاہدے پر دستگیت کیے گئے جس کے بدلے میں سماٹرہ میں تمام برطانویں املاق پر ڈچوں کا کنٹرول تھا جس کے بدلے میں ڈچوں نے ہندوستان میں اپنی تنصیبات کے ہتھیار ڈال دیئے تھے اور سنگھاپور پر تمام دعوے کو منصوب کر دیا تھا ڈچوں نے ایکنسیز کو زیر کرنے کی کوشش میں ایک طویل جدو جہد کی آچے جنگ جو کہ اٹھہ سو تیتر سے انیس سو بیالیس تک فقفے وقفے سے جاری رہی ہاؤلین کی طرف سے لڑی جانے والی اب تک کی سب سے طویل جنگ تھی اور اس میں ڈچوں کو دس ہزار سے زائد جانے ضائع کرنی پڑی اور اس جدو جہد نے ایکنسیز نکتہ نظر اور ذہنیت پر گہرے نقوش ثابت کیے یہاں سنتکاری کا دور آیا اور اس کے ساتھ ہی اجنبی چیزوں کی طرف سے زیادہ کھلا رویا آ گیا دوستو تباہی کے ایک ہی سال بعد آچے میں اولی لیف کی ایک ماجد کے ایک امام نے ویسپرز کو بتایا کہ سنامی ایک مذہبی وارننگ ہے انہوں نے کہا کہ براہ کرامل لوگ کو ماف کر دیں جنہوں نے ہمیں اپنی گلتیوں پر چھوڑ دیا دوستو یہاں سفید روشن دیواروں اور شاندار سیاہ گمدوں کے ساتھ بیتل رحمان کی ایک سو تیس سالہ قدیم محجد اپنے آپ میں ایک شاندار جگہ ہے یہی پر دوستو چار کے سنامی کے دوران سینکڑوں لوگوں نے پناہ لی تھی جس نے شہر کے بیشتر زمین کے تذین کو ہموار کر دیا تھا یہ حقیقت ہے کہ یہ امارت بچ گئی تھی اور بہت سی دوسری امارتیں تباہ ہو گئی تھی دوستو یہاں آچے سنامی میوزئیم ایک اہم میوزئیم ہے جس سے دوزر چار کے زدولے اور سنامی کی تباہی کی علامتی یا دھانی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو آچے میں خریدداری اتنی ہی عام ہے جتنی آپ توقع کر سکتی ہیں فروکتنوالی مسنوات روز مرا کے قرائے اور ذریعے جناس کے گرد گھونتی ہیں کائو ہائی لینڈز آچے وستی پہاڑوں پر واقعہ ایک خوبصورت علاقہ ہے کائو لوگوں کی طرف سے آباد یہ علاقہ کافی اور تباکو کے باغات اور بندر سامپ اور جن شیروں کے ساتھ جنگلات کا علاقہ کہلاتا ہے گائو کیسان ہے اور آچنی کی طرف سے سخت مسلمان ہے گائو بنیادی طور پر شمال مغربی سمارٹرہ میں صوبہ آچہ کے وستی پاری علاقوں میں ہی رہتے ہیں تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ تمام دوست انڈونیشیا کے صوبے آج سے کے بارے میں جان کر کافی لطف اندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کا ایکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بھان